سرکار کا آستانہ جو بہت بھی خوبصورت بنایا گیا یہ آستانہ بھانڈوک میں استید ہے ماشاءاللہ تو بھائیوں میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھایا کہ آستانے کے آجو باجو کو پیسا نظارہ ہے اور ظاہرین کہاں کہاں سے آتے ہیں اور سرکار کی کیا کراماتے ہیں سرکار کہاں سے تصریف لائے تھے اور سرکار کے پیرو مرشد کون ہے اور آتھ کی ویڈیو میں میں اس کے آگے کی اسٹری مکمل کروں گا تو چلیے یہ اسٹری کو پورا دیکھتے ہیں چینل پر نہ ہو تو سسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے چلیے دیکھتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں نسیم عزیزہ قادری حضر ہوگی میں ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تو ابھی میں نے ماجی ماں کا آپ کو آستانی کی زیارت کرا دیا ہوں تو ابھی میں جا رہا ہوں حضرت منصور شاہ ورحمد اللہ علی کی بارگاہ میں وہ بہت بھی خوبصورت آستانہ بنایا گیا ہے اور یہ غیبن شعب ماجی ماں کا آستانہ اور منصور عبا کا آستانہ تینوں ایک ساتھ مطلب ایک ایک منٹ کا راستہ ہے تو آپ بھانڈو پاتے ہیں تو سب جگہ وزیٹ کریے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگئے انشاءاللہ آپ کی زائد کمنہ رہے گی تو ضرور پوری ہوگی تو چلیے چلتے ہیں منصور صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور اس کی معلوم کرتے ہیں چلیے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہاں پہ مغرب کا نماز ہوا اس کے بعد میں ذکر ہوئی اور پھر صلات و سلام کا نظرہ نہ پیش کیا گیا دربار عالی میں اور اب اس کے بعد جو عشاء کی ازان ہونے کے کچھ دیر بعد میں لنگر کا احتمام کیا جائے گا جو جتنے بھی ظاہری نیاں پہ آئے ہوئے ہیں جو لوگ بھی درگہ شریف میں زیارت کے لئے آتے ہیں باہر سے یا لوکل یہاں کے لوگ بھی سبھی کے لئے لنگر ہوگا یہاں پہ لنگر چلے گا لنگر کے بعد میں یہاں سے لوگ رخصت ہوں گے تو یہ جو سارا نظام فائز چل رہا ہے یہ ہمارے حضرت کی آمد سے شروع ہوا اس کھنڈی پاڑا شریف کی محفلی حسنی خان کام ہے اور آج یہ سارا فائز کا کام ہمارے سرکار کے گدی نسین سجادہ نسین سید وسیم الرحمان سا سرکار تاج الاسفیہ کی دیر نظام دیر سایہ میں سارا کچھ چل رہا ہے آپ نے سرکار نے جہاں تک پہنچائے تھے اس کام کو اس سلسلے کے کام کو سلسلے فائز کے کام کو اس کو آگے بڑھایا ہے ہمارے گدی نسین سجادہ نسین نے سید وسیم الرحمان سا سرکار تاج الاسفیہ نے انہوں نے سرکار کی پہلے مزار شریف چھوٹی سی ہوا کرتی تھی ایسی تیمپوری تعمیر کی گئی تھی اس کو ایک آلی شان مزار شریف میں کنسٹرکشن کر رہا ہے خود اپنی سپروائزنگ میں خود اپنی نیگہ بانی میں اپنی دیکھ ریک میں اور ہر چیز میں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز میں سرکار تاج الاسفیہ نے خود شرکت کر کے ان کو پسند کر کے اس کو سیلیکٹ کر کے چوز کر کے اپنے ہاتھوں سے سارا کام یہاں پہ مزار شریف کی تعمیر کا خان کا شریف کی تعمیر کا اور اس طرح سے اتنا بہترین آپ نے دیکھا جو درگا شریف کی پوری نجام کو انہوں نے جہاں بھی رہتے ہیں وہ یہاں رہیں یا پاکستان میں رہیں ہر جگہ سے ان کا وہی فائز وہی نظر اپنے پوئیروں پہ اپنے وابستگانے سلسلہ پہ بنا رہتا ہے اور آپ سب کو ان کے لیے ان کے دلوں میں وہی معبت جو آپ کے دادا پیر ہمارے دربار علیم کے ہمارے سائب دربار جو ہیں سرکار منصور الاسنساء سرکار قدب الولیاء انہی کی بالکل بتائے ہوئے راستے پہ ان کے بتائے ہوئے نقص قدم پہ ان کے بتائے ہوئے ہدایتوں پہ سارا نجام ابھی چل رہے ہیں ہمارے سلسلے گا وہی صبح فضل کی نماز نماز کے بعد میں ویرد ذکر سلام پھر زہر کے بعد نماز نماز کے بعد لنگر لنگر کے بعد پھر اثر میں چراغا گل پوشی جو ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ مہا پہ فاتحہ خانی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پھر نماز کے بعد ذکر ذکر کے بعد صلاة والسلام اس سارا نجام ٹھیک اسی طرح جو انہوں نے قائم کیا اور وہی چیز آج بھی ایک اسی شکل میں ہمارے سجادے سید وسیم رحمان صاحب سرکار قدبلولیہ نے قائم رکھا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بہت ہی امپورٹن بات ہے آنے والے لوگوں کے لیے فائز کا ذریعہ ہے جو بنا ہوا ہے آج کے دور میں جب لوگ الگ الگ فرقوں میں الگ الگ گروپ میں الگ الگ طبقے میں بٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو دشمن بنا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ایسا کرنے ہیں اس دور میں آج یہ ہمارا سلسلہ ہماری خان کا کسی کی بھید بھاو کیے بغیر کسی میں کوئی فرق کیے بغیر سب کو اپنے فائز میں لیتا ہے اور اکھٹا مل کر رہنے کا ساتھ میں بیٹھ کر رکھانے کا محبت سے عدب سے ایک دوسری سے ملنے کا کام سکھاتے ہیں اور یہی ہمارے سلسلے کا کام ہے ہمارے سلسلہ سوفی سلسلہ ہے جو سوفیزم سوفیزم کیا ہے سوفیزم اسلام کا میسٹک اسپیکٹ ہے جو اسلام کا اسلام کی جو روح ہے وہ سوفیوں میں ہوتی ہے جب آپ سوفیزم کو گہرائی سے دیکھیں گے نجدیک سے دیکھیں گے تو ان کا کام کیا ہے وہ سوفیوں کا تبلیغ کا طریقہ ہی اپنا الگ ہوتا ہے وہ زبانی سے زبان سے بول کر کسی کو تبلیغ نہیں کرتے ہیں وہ عمل سے تبلیغ سکھاتے ہیں اپنے عمل سے اچھا کام کریں گے اچھی تحزیب سے رہیں گے اچھا اخلاق پیس کریں گے جس سے متاثر ہو کر سامنے والا خود قائل ہو جائے اس بات کا ان کے عمل کو دیکھ کر ان کے دور طریقوں کو دیکھ کر ان کی محبت کو دیکھ کر اور اس میں شامل ہو جائے اس میں داخل ہو جائے اور اللہ کے نزدیک ہو جائے اللہ کے حبیب کے نزدیک ہو جائے یہ ہمارا سلسلہ ہے جو کی اصل اسلام ہے بسی کو بول کر جب تستی کر کے اور دین میں داخل کرنا کوئی وہ دل والی بات نہیں رہتی ہے روحانی بات نہیں رہتی ہے روحانی بات تب ہوتی ہے جب انسان خود دوسرے کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہو اور اس جذبے کے ساتھ وہ اس کا بات پہ قائل ہو کر اس پہ عمل کرے تو وہ دین میں ایکچوال داخل ہوتا ہے آدمی اور یہ ہمارا کام کرتا ہے ہمارا صفی سلسلہ ہمارے صوفی کے یہ ہے ہمارا سلسلہ آپ لوگ بھی جہاں بھی ہیں جہاں بھی ایک بار آئیے ہمارے خانکہ پہ ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو آپ آئیے آگر جارت کیجئے یہاں پہ ہمارا سالانہ اورس ہوتا ہے جو عید کے دوسرے اگلے والے مہینے میں ہوتا ہے عید سے ٹھیک چالیس دن کے بعد میں اورس ہمارا ہوتا ہے چھے دن کا پروگرام رہتا ہے اور یہ عید کا پروگرام دن رات کا پروگرام رہتا ہے پورے دن اور رات چوبیس گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے پورے ہندوستان سے لوگ لاکوں کی تعداد میں آتے ہیں یہاں پہ کھنڈی پاڑا شریف میں باہر میلا لگ جاتا ہے بہت سارے ٹینٹ لگتے ہیں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے خانکہ شریف کی طرف سے انتظام ہوتا ہے خلفہ حضرت آتے ہیں جو خلیفہ ہیں پورے ہندوستان میں جو فیلے ہوئے ہیں ہمارے حضرت کے خلیفہ لوگ وہ لوگ آتے ہیں اور سارا انتظام سارا انتظام ہمارے سجادہ نسین سید تاج لسفیہ سرکار کی نگبانی میں مکمل ہوتا ہے چھے دن کا پروگرام دن رات کا پروگرام رہتا ہے چھے دن پورے عوام کے لیے تینوں وقت لنگر رہنے کا انتظام کھانا پانی سارا کچھ رہتا ہے انتظام ہمارے پر لوگ آتے ہیں پورا اس کے علاوہ ہر مہینے میں دو بڑے پروگرام ہوتے ہیں اردو تاریخ کی چوبیسویں ہوتی ہے اور دس تاریخ ہوتی ہے دسویں شریف کی جو دس تاریخ کو شام میں جب گیارویں کی شام ہو جاتی مغرب لگ جاتی ہے اس کے بعد میں ذکر سلام فاتحہ ہوتی ہے اور محفل کوالی کی بھی محفل ہوتی ہے اس کے بعد میں لنگر کا اعتماعہ عام لنگر چلتا ہے تو اس طرح سے یہ کام دو بار ہوتا ہے ہر مہینے میں اس کے علاوہ ہر جمعے کو نماز ہوتی ہے جمعے کی نماز یہاں پہ بات جمعات ہوتی ہے اور نماز کے بعد عام لنگر چلتا ہے جس میں باہر سے لوگ آنے والے لوگ بھی آتے ہیں اور پورے کھنڈی پاڑا کے لوگ بھی آتے ہیں ہمارے ایریا کے لوگ بچے سب آتے ہیں سب عام لنگر چلتا ہے لوگوں کو ایک طرح ایک جگہ پہ جوٹنا کھٹا کرنا جو ہمارے سرکار سرکار قدب الولیاء نے کیا ہے اور اسی نجام کو ٹھیک اسی شکل میں آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے تاجل اسفیہ سرکار جگنمیہ سرکار وسیم الرحمان سید وسیم الرحمان سرکار تاجل اسفیہ دیکھنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ کوئی سننے اور ویڈیو پہ دیکھ لینے سے وہ لطف آپ کو نہیں آئے گا آپ ضرور یہاں پہ آئیے یہاں کے دیکھیں یہاں کے روحانیت کو دیکھیں تب آپ کو دل سے آپ کو اس کا عمل پتا چلے گا دل میں آپ کو اس کا احساس پتا چلے گا اور وہ روحانی فیض آپ حاصل کر پائیں گے آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ تو بھائیو اگر آپ نے ابھی تک پارٹ ون والا ویڈیو ابھی تک نہ دیکھا ہو تو ویڈیو ضرور دیکھ لینا میں لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا اور ابھی میں نیسٹ ویڈیو ڈالوں گا اس میں آپ کو میں لائف دکھاؤں گا کس طرح دعا ہوتی ہے اور کس طرح سلام سلام ہوتا ہے تو آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریے شیئر کریے اور آپ کے در بھی ایسی کوئی درگاہ ہو تو مجھے اسٹرگرام پر میسیج کریے تو میں آپ کے در بھی آؤں گا اور ایسا خوبصورت سا ویڈیو بناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ